اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن سسٹم کے اس دوسرے لیکچر میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں دوستو کافی عرصے سے پہلے لیکچر کے بعد اور اس سے پہلے میں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آیا کہ آکر ہمارا ملک یا ہمارا ملک کا ایڈوکیشن سسٹم آکر کیوں ریکنگ اور پوزیشن پر نہیں ہے دنیا میں تو ریسرچ میں بہت سی چیزیں میرے سامنے آئے یہ بات ماننی کی ہے کہ دوہزار اکیس کے رپورٹ کے حساب سے ہماری جو لیٹریسی لیٹ ہے وہ فیپٹی ایٹ پرسن سے سیونٹی پرسن تک تو موف کر چکا ہے اس چار سال کے عرصے میں لیکن مین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر آج تک کیا آکر ایڈوکیشن سسٹم پر کبھی امارے اسمبلی میں کوئی بات ہوئی ہے کیا امارے ڈیویٹ میں کبھی ہم نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو مین ایجنڈا بنایا کہتے ہیں دنیا کی کسی بھی ملک کی ترقی اس کے ایڈوکیشن سسٹم پر ہے کیونکہ ایڈوکیشن سسٹم اگر بہتر ہوگا تو اس کے ایکنومک آٹومیٹکلی بہتر ہو تو اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہے ہمارے بچے صبح نکلتے ہیں رات تک اپنی سٹیٹی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مستقبل کے بنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا ہم ایڈوکیشن سسٹم کیا ہم اپنے ایڈوکیشن کو اس لیے آسر کریں کہ اچھی نوکری ملے اور پھر اس لائن پر لگیں آخر کیا ریزن ہے ہمارے بچوں کے آلات کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچے کس طریقے سے محنت کرتے ہیں کس کس پوزیشن میں بیٹھ کر محنت کرتے ہیں کس کس آلات تکلیفوں سے گزر کر وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اس امید سے کہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں اور ہمارا بھی نام ان ریکنگ ان پوزیشنوں میں آ جائے کچھ امید ہوتی ہے اور والدین کی ایک امید ہوتی ہے اور پیرنس کی ایک امید اور ایک بچے کی امید ہوتی ہے کہ I want to become something لیکن وہ کیوں نہیں بنتا ہم مثالے دیتے ہیں فن لینڈ کی ہم مثالے دیتے ہیں نیوزیلینڈ کی ہم مثالے دیتے ہیں سنگاپور کی ہم مثالے دیتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹ کی ہم مثالے دیتے ہیں یونائٹڈ کینگڈم کی اور کئی ممالک ہم مثالے دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں صرف میں نے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہماری خامیوں میں آتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس practical education نہیں ہے دوستو ہمارے پاس practical education نہیں ہے ہم جس تیوریکل چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو رٹا کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جارے پچھلی ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں اور دوسری بات ہمارے پاس جو سلیبس استعمال کیا جاتا ہے وہ old سلیبس ہے مطلب جس جب میں پوزیشن میں تھا جب میں میٹرک میں تھا جب میں نائنٹ میں تھا جب میں اپنی لور کلاسوں میں تھا جن سلیبسوں کو میں نے پڑھا ہے وہی سلیبس کو میرے بچے پڑھ رہے ہیں اندازہ کریں تو ہم کیسے ڈیولوپ ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس teaching quality نہیں ہے teacher اس وجہ سے teaching کرتا ہے تاکہ وہ دو پیسے کمائیں یا اس کو part time job سمجھتا ہے اندازہ کریں جب teacher اپنے اس field کو اپنے اس profession کو part time job سمجھے گا تو کیسے وہ اثر پڑے گا کیسے اس بچے پر وہ اثر پڑے گا کہتے ہیں استاد تو ایسے ہیں کہ استاد کے بول میں ہی سبق ہوتی ہے استاد کے چلنے میں استاد کے بیٹنے میں استاد کے دیکھنے میں استاد کے ار حمل میں شاگل سیکھتا ہے لیکن ہمارے پاس teaching quality ہی نہیں ہم workshop attend کرتے ہیں training لیتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں just certificate اصل کرنے کی تاکہ میرے پاس certificate زیادہ ہوئے experience بڑھا بھی experience نہیں ہوتا بلکہ اس کو عملی طور پر practically طور پر آپ اپنے بچوں کو دیں اور ان کو اس طریقے سے عطا کریں جیسے کہ آپ کے اپنے ہی بچے اور وہ یہی آگے بڑھ کر آپ کا نام روشن کریں گے teacher تو راستہ دکھانے والا ہے teacher تو student کے لیے آنکھیں ہوتی ہیں teacher تو ایک راستہ ہوتا ہے لیکن ہمارے راستے ہی جب بگڑے ہوئے ہو یا ہمارے راستے ہی جب ٹیک طریقے سے ہمیں راہ نہ دکھائیں تو پھر سوچنے کی بات ہے ہم کیسے چلیں اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس system بھی curriculum system بھی different ہے syllabus بھی ہمارے پاس different ہے اب ایک سکول میں ایک بھائی جاتا ہے تو وہاں پر curriculum کچھ اور ہے دوسرے سکول میں جاتا ہے تو وہاں پر curriculum اور syllabus system کچھ اور ہے syllabus اور curriculum کو ایک fundamental system بناو ایک fundamental way بناو ایک ہی طریقے سے اس کو design کیا کرو تاکہ ایک ہی curriculum ہوگا کہ balance کو بھی easy ہوگا teacher کو بھی سمجھ میں آ جائے گا management بھی اس کو balance کر لے گا اور وہ پابند ہوں گے کیونکہ یہ قانون ہے جب تک آپ کے پاس fundamental قانون نہ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس different ہے even کہ ماں باپ بھی پریشان ہے اس بات پر کہ یہ syllabus ہم سے handle نہیں اور ہم پتہ نہیں کس طریقے سے advance ہے بچے کی age کو دیکھو اور اس کے ساسس کے curriculum کو دیکھو بچے کی position کو دیکھو اس کے syllabus اور curriculum کو دیکھو advance کر چکے ہیں اگر advance میں ہم اتنا ہی جانا چاہتے ہیں تو ہم بچے کو بھی تو advance level پر advance کیلئے تو ready تو کر لیں advance level کا تو بنائیں تک کہ وہ advance چیزوں کو pick کر سکے نہ ہمارے پاس ایسے field ہیں ہمارے پاس limited field ہیں ہمارے پاس کوئی ایسے system نہیں ہے کہ بچہ metric کرنے کے بعد کچھ کرنے کے قابل ہو انٹر کرنے کے بعد کچھ کرنے کے قابل لوگ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ foreign country ترقی آف تک وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں اس کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں اس کو وہ اپنی جاگیش سمجھتے ہیں اس کو جو اپنے گھر کو جب اپنا گھر سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو نقصان کی طرف نہیں لے جاتا جس طرح سے گھر میں کچھ چیز بھی ٹوٹ جاتی تو ہم شہر مچاتے ہیں بچوں پر یا بڑوں پر جس پر بھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پاس کانسلنگ نہیں ہے کیریئر کانسلنگ کا تو کانسپٹ ہی نہیں ہے تو وہاں پر پیسے کی بنیاد پر ہے فیس کی بنیاد پر ہے تو ہر چیز فیس اور پیسے کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ ہم کم سے کم اپنے ملک کے حوالے سے اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر بات کریں ان معصوم بچوں کے مستقبل کو دیکھ کر کریں ہمارے سکول میں ہمارے کالجز میں ہمارے یونیسٹی میں ہوتے تو کیریئر کانسلنگ کی فقدان ہے سکول میں بچے ایٹ کلاس پڑھنے کے بعد ایٹ گریٹ کرنے کے بعد پھر سوچنے رہتے ہیں کہ سائنس لیں میڈیکل سائنس لیں پھر انجینر لیں آرڈ میں جائیں کامرس کریں کیا کریں بلکل بلینک زیرو کوئی سمجھانے والا نہیں اچھا سمجھانے والے جو ہوتے ہیں وہ عجیب طریقے سے سمجھاتے ہیں بچوں کو بلکہ سمپل یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے مارک صحیح ہیں تو ان کو سائنس دے دیں ان کے مارک کم ہے تو آرڈ کی طرف لے جائیں یا کامرس کی طرف لے جائیں اللہ کے بندے ایسا توری ہے ہر بچے کی اپنی ایک کالٹی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک باڈی لینگویس ہوتی ہے اس کی اپنی ایک باڈی ورک ہوتی ہے آپ ان کو بھی دیکھیں بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پھر بڑا فیصلہ کر رہے ہیں آپ چھوٹا فیصلہ توڑی ہوتا کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ پیرنس ان چیزوں سے دور ہیں پیرنس کوئی سسٹم ہی نہیں ہمارے پاس یہ سسٹم کون پہ ادا کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ 98% اگر آپ دیکھیں یا 95% اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں سوائے 3-4% کے کچھ سکولوں میں کچھ جگہوں پر آپ کو کچھ ڈسیپلین نظر آئے گا کچھ جگہ واقعی ریزیٹ آنے والی ہے پانچ سال تک میرا بچہ اردو انگلیش ہی سیکھتا ہے پانچ سال کے بعد جب سکھ کلاس میں گریڈ سکھ سیون ایٹ میں آتا تب بھی انہی چیزوں کوئی سیکھ رہا ہے نائند میں آ کر اس کو لیٹر لکھنا نہیں آتا نائند میں آ کر اس کو یہ بتا نہیں ہے کہ گورن لیٹر کیسے لکھتے ہیں ان فارمال لیٹر کیسے لکھتے یہ کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے میں ڈسکیشن کروں کبھی ڈسکیشن میں ہی نہیں آتا کبھی گروپ ڈسکیشن ہی نہیں ہوتی اگر جو ہوتی ہے تو ایکٹیویٹیز کے نام پر ہوتی ہے جو صرف ایکٹیویٹیز بنایا جاتا جس میں فوٹیز ہوتے ہیں ویڈیو ہوتی ہیں یہ تو مستقل چیزیں ہوتی ہیں بچے کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے اگر چیزوں کو پک کر لیتا ہے اور اگر ہمارے پاس جتنے ہرگرد میں آپ دیکھ سارے پروپ سسٹم ہے سارا پروپٹ کمانے کا چکر ہے پورا بزنس بنا ہے سسٹم ہمارا ایک سکول نہیں دو سکول نہیں تین سکول نہیں ایک ہی علاقے میں آپ کو دس بیس سکول ملیں گے لیکن پھر بھی اس سکول اس علاقے کی لیٹریسی ریٹ کو دیکھ سروے میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ لیٹریسی ریٹ کم ہے یہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں انی ایجوکیٹڈ ہیں اور بھئی پھر اتنے سکول یہ کیا کر رہے ہیں آخر بچے سکول تک پہنچ کیوں نہیں رہے کوئی بات تو ہوگی وہ بات ہم بھی جانتے ہیں ہمارے بچے سکول تک کیوں نہیں پہنچ سوچنا شروع کریں وہ کہتے ہیں جب سوچنا شروع کر دیتے ہیں سب ایک ہی وے کی طرف جاتے ہیں اور ایک صحیح راہ ہوتی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو صرف پروپٹ ہے بزنس بنا ہوا فیس بچہ دے رہے تو اس سکول میں آنے دیں فیس نہیں دے رہے تو اس کے نام کو کٹ لیں کہاں جائے وہ بچہ کیا کرے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے کون سا لچہ کرے کسی کو زکاة کے نام پر دیا جاتا ہے کسی کو صدقے کے نام پر دیا جاتا ہے تو پھر ہمارا ملک کا ہے ہمارا گورنمنٹ کار گورنمنٹ جنریفری کیا ہے تو بچے وہاں جانا نہیں چاہتے ریزن پوچھو جب ریزن پوچھو تو بچے جواب یہ دیتے ہیں پر جواب دیتے وہاں پر فیسلیٹیز نہیں ہیں لیکن وہ سے گورنمنٹ سے بننے والے بچے ہم نے دیکھے وہ سے پریویٹ سے بننے والے بچے دیکھے اچھے کیریئر انہوں نے اپنا بنا لیے لیکن یہ تو کچھ کی تعداد ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ 35 بچوں میں 40 بچوں میں پانچ لوگ بن رہے ہیں باقی 35 بچے باقی 30 بچے کہاں گئے ان کا کیا مستقبل بنا نہ چیک ان بیلنس ہے ٹیچر آرہ نہیں نہیں آرہ ہوں لیکن ان کی اٹینڈس لگ رہی اسکول خالی ہے بچے ایسی بیٹے میں ٹیچر کی مرضی ہے جب بھی آئے مطبع کون سسٹم کون سنبھال رہا ہے کون ان کو چیک ان بیلنس کر رہا ہے یہ ساری ذمہ دار یہ ان کی ہوتی ہے جو ان سیٹوں پہ بیٹے ہوئے ہم ہیں اس کے سوسائیٹی کے ذمہ دار ہم ہیں والدین بھی یہ سوچیں کہ میرا بچہ ہے لیکن یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں اس کو ایک صحیح سوسائیٹی دے دوں اس کو صحیح ایک ماحول دے دوں اس کو صحیح لینگوش استعمال کروں اس کے ساتھ فارمل انفارمل کا فرق میں اس کو سمجھاؤ جب ایسے حالات ہوں گے تو ہمارے بچے بہترین کی طرف انشاءاللہ سال جائیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سسٹم سب سے زیادہ ٹیچر سے کہہ دو تو وہ یہاں سے یہاں تک یاد کرنا یہاں سے یہاں تک نشان لگا لے تو اس کام کو کمپلیٹ کریں اتنے سارے کم میں کیسے کرو تو وہ مجبور ہو کر کسی ٹوشن والے کی پاس بیٹس دیتی ہیں وہ ٹوشن والے کیا کرتے ہیں ان کے پاس کتنے بچے ہوں گے تو ان کو بھی کسی کونے میں بیٹا بچے سکے یہاں سے یہاں تک نشان لگا تو آپ اس کو لگ لیں بیٹا وہ کیا کرے پیرنس کیا کرے کیونکہ ہمارے پیرنس سارے تو ایڈیوگیٹڈ نہیں ہیں لیکن جو ایڈیوگیٹڈ ہیں ان کے بھی بچے کسی اور جگہ ہیں ہمارے بچے اپنے پاس ہوتے کب ہیں دوسروں کی حوالے کی اور ہم یہ سوچتے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں ٹیچر کے نام پر ہوں گے یہ ذمہ دار ہوں گے اور ہمارے بچے کا مستقبل یہی بنے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر جا کر ٹین پر سن ہمارے میموری میں صرف اس وقت محدود رہتا ہے پیپر دینے کے بعد آپ کسی بچے سے پوچھے اپنے پیپر کیا تو پیپر ہی یاد نہیں ہوگا جب پیپر میں آجائے تو پیپر یاد نہیں جب پریمیری کلیر کر رہے پریمیری کچھ ہی پوچھے تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہمارے ایڈوکیشن ہم یہ کام کر لیتے ہم 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 ہی نہیں سمجھ اگر کوئی بچہ نکلا بہتر طریقے سے بہتر کیریئر بنا تو اسکول والے پہلی پرست میں ہی اپنا جنڈر بلند کریں گے دیکھو یہ ہمارا بچہ ہے لیکن وہی بچہ جب بگڑ جاتا ہے یا کسی گیراج یا کسی ایسے آٹوز وغیرے میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے مزدور بن جاتا ہے دکان چلانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے اسکول والے نہیں آتے کہ بیٹا ایسی کیا تو کونسی بات بھی کیا پر اپنی پڑھائی لوگ چکے ہو چلو آپ کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم لیے کہ ہم صرف جواب ہی لے لیں جب ایڈیوکیشن سسٹم اگر بہتر ہدا تو ہمیں جواب کی ضرورت نہیں یہ جواب ہم بناتے اپنے لئے اور سب سے مہین بات کہ ہمارے پاس سیکیورٹی سسٹم نہیں بچوں کے لئے اب کسی بھی سکول کے پاس کھڑے ہو جائیں چھٹی کے ٹائم آپ دیکھیں بچے کیسے نکلتے ہیں ایڈیوکیشن سسٹم آپ دیکھیں عجب طریقہ ہے ایک کوف ہوتی ہے بچوں کے حساب سے کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہو میری ذمہ داری ہے اسکول کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اردگرد کا ایسا ماحول بنالے جس میں ان کے بچے سیف رہے ہیں آپ اسکول میں جا کر دیکھیں سیفٹی کیا ہے میرے بچے کے لیے میرے بچہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پر کیا سسٹم ہے کس طریقے سے ان کے ریسیس میں بریک ٹائم پر کیا خاتے ہیں ٹیچر کے ایچیٹیوٹ کس طرح بچوں کے ساتھ باقی بچوں کے کس طریقے سے ایک ماحول میں رکھا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کون چیک کرے گا ہمیں وقت دینا ہے اپنے بچوں کو اگر ہم چاہتے ہم بہتر ہوں تو